بات خولی کی پرفکی کرتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی کانہا کے نگری لٹھ مار خولی کے لیے سچ کی تیار ہے دیش دنیا میں مشہور برسانہ کی ہولی کا لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دس دن پہلے سے مطورہ الگ الگ رنگوں میں رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے خولی مہتصف کی شروعات ہو چکی ہے دیش بھر میں رنگوں سے بازار سچ چکے ہیں پر خولی کا اصلی آنن ہر سال کی طرح اس بار بھی مدھرہ برج میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں خولی کے چھوٹے بڑے اتصاب کی شروعات ہفتے دس دن پہلے سے ہو جاتی ہے مدھرہ پر چڑھا ہولی کا رنگ پھولو کی ہولی سے ہوئی شروعات رنگ برسے بھیگے مدھرہ واسی رنگ گلال اور لٹھمار اپنے پورے شباب پر لٹھمار خولی پرمپرک محول میں پھولو کی ہولی برج میں ساندھوں سنتوں کی ہولی رمن ریتی میں پولی کے رنگ آر نائنس ٹی وی کے سنگ برج میں پاگونی پیار برج میں پھولو کی ہولی کے ساتھ ہولی کا پورا آنندہ رہا ہے مائل آئے ناچ ناچ کے خوش ہو رہی ہے یہاں گلال ہولی کا الگی آنند دیکھنے کو ملا ہے یہاں جاتا ہے یہاں بہبار بھی اس ہولی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ دسیوروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہولی کا آنند پورے چرم پہ ہے آج سے ہی رنگ کی ہولی شروع ہو گئی ہے اور اس طرح کی ہولی دیکھنے کا آنند ہی کچھ اور آتا ہے مدھورا میں برج کی ہولی کی شروعات بلے ہی بسند پنچمی سے ہو جاتی ہے لیکن اصلی دھوم دھڑاک کا رمن ریتی میں رنگ کی ہولی سے شروع ہوتی ہے جو برسانی کی لٹمار ہولی سے اپنی پوری شباب پر چڑتا ہے اس سال بھی ہولی کا شبارم کرتے ہوئے رمن ریتی میں پھوریا ہروں نے برج کی پرسد فولوں کی ہولی اور پھر رنگ کی ہولی کھیلی پرتیورس کے بھانتی آج یہاں ہولی بارسک اتصم منایا گیا سنتوں کے ساتھ تھاکور جی ہولی کھیلے اور سنت بھگوان کے ساتھ ہولی کھیلے ہیں بھکتوں کے ساتھ ہولی ہو رہی ہے ٹیسوی کے پھول کیسر چندن کے ساتھ میں کیمیکل رہت کلر کے ساتھ میں رنگوں کے ساتھ میں سبی بھکتی کے رنگ میں سرابور ہیں یہاں آنند کے ساتھ ہولی ہو رہی ہے سب باتاورن کرشن میں ہو گیا ہے آنند کے ساتھ پھولوں کی ہولی ہوئی ہے لٹھامار ہولی ہوئی ہے اور راس کی پرمپرا جو ہماری برج کی پرمپرا ہے ویدیوات اسی انسار یا ہولی سمپن ہو رہی ہے پیتل کی بڑی بڑی پچکاریوں سے ایک اور شام سن اور ان کے سکھا گنگنا ٹیسو کا رنگ ہنیہاروں پر ڈال رہے ہیں تو دوسری اور ہزاروں ہنیہار مستی میں رسیاں گیتوں کے بیٹ جھوم رہے ہیں یا پھر برج کی پرمپرا کے انکون تھرک رہے تھے رنگوں کا تو ہا رہا ہے یہاں پہ تو اور شدتہ ہے باقی شہروں سے اچھا ہے بہت بڑیا ہے پویترتہ ہے پویترتہ کے ساتھ منائے جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سادو سنتوں کے ساتھ شام سندر کی پچکاری سے اپنے اوپر پڑ رہے رنگ سے بھاو بھبور ہے لوگ ان کے چہرے سے ایسے انبھوٹی چھلک رہی ہے تیسو کی رنگ سے سرابون ہنیہاروں میں اس رچ کو اپنے مستق پر لگانے کی کھوڑ دکھی دوارکا دھیش مندر میں رنگ کی ہو لی برسانے کی لٹھ مار ہو لی اور نندگاؤں کی لٹھ مار ہو لی یہ پہچان ہے مدھورا کی رنگ بھرنی اکادشی کو شریف کرشن جنم ستھان کی رنگا رنگ انوچی ہو لی رنگ بھرنی اکادشی کی ہو لی میں برچ کی الگ ہو لیوں کو ایک ہی ستھان پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے برچواسی اس ہو لی کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں دیش اور دنیا سے بھی لوگ ہو لی کھیل لے اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ برچ میں فاگونی بیار ہے بہت زیادہ نندہ ہے کس طرح سے ہو لی کھیلی بہت فولوں کی کھیلی ہے چندن سے کھیلی ہے رنگوں کی کھیلی ہے پیور کلرز کی جو ٹیلی میں نہیں ملتے ہیں ان کی کھیلی ہے مہاراج جی کے ساتھ پانی کے ساتھ کھیلی ہے کافی آنندہ ہے کیا اس طرح کی ہولی کبھی پہلے کھیلی چھو نہیں بلکل نہیں اتنی پیور کبھی نہیں کھیلی تھی this was the very first time کافی مزایا رنگ بھرنی کادرشی سے ہی برندہ ون رنگ کی ہولی شروع ہو گئی تھاکور رادہ بللب مہاراج برندہ ون کی گلیوں میں گھوم گھوم کر برچواسیوں سے ہولی کھیلیں گے بہاری رادہ رمن جی مہاراج مندر میں ہی بھکتوں کے سنگ ہولی کے رنگ گوکل کی چھڑی مار ہولی گوپیوں کے سنگ اس ہولی کا آنند سب سے ہی پریے ہے بے خون سے بھی بڑھ کر ہولی بنائی جاتے ہیں آپے ہمارے پوچے گرو دیو جی کے ساتھ اور یہاں تیسو کے فول لٹو ہولی اور لٹمار ہولی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہر چیز کا آنند بہت ہی مزے سے لیا جاتا ہے اور میں آج اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوں پہلی ہولی ہے اس کی ہاں رمن ریتی کی ہم ہر سال اسی دھوم تھام سے ہولی بناتے ہیں رمن ریتی ستھت گرو شرنانند جی مہراج کے آشرم میں ہر سال ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے بھارت میں ہولی کا تیوہار بڑی دھوم تھام سے بنایا جاتا ہے شریف کرشن کی جن بھومی مطورہ کی ہولی کو دیکھنے دیشی نہیں ویدیشوں سے بھی سیلانیوں کی پھیڑ امرتی ہے ہولی میں برچ کی ہولی کی چھٹا ہی الگ ہے جہاں دیش کے دوسرے حصوں میں رنگوں سے ہولی کھیلی جاتی ہے وہی صرف مطورہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رنگوں کی علاوہ پھولوں سے بھی ہولی کھیلنے کا رواج ہے زیادہ تر جگہوں پر جہاں ہولی ایک دن کھیلی جاتی ہے تو وہی مطورہ برندابن گوکل لندگاؤں برسانے میں ایک ہفتے تک ہولی چلتی ہے ہر دن کی ہولی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے بیسے تو بریج میں ہولی کا مہت تو ہوتا ہے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کسے بھگوان ریت میں رحمہ رکھر کے یہاں رہے تھے وہاں کی ہولی کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہولی کھیلے آ رہی ہے بھکت اور بھگوان کے بیچ ہولی کھیلے آ رہی ہے یہاں ہولی کا ایک آلک ہی نظارہ دیکھنے کو بھی لہا ہے یہاں مانا جاتا ہے کہ اس ہولی کو دیکھنے بھگوان بھی آتے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں بھکت ہولی کھیلے ہیں بھکت گلاز کی ہولی ہوئی ہے پھولو کی ہولی ہوئی ہے اور بھکت کس طرح سے ناش کھوٹ کر ہولی کا آنند لے رہے ہیں یہاں کی ہولی بھکت اور بھگوان کی ہولی مانی آتی ہے یہاں دور دور سے سادو سندھ آگر ہولی کھیلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ بھولی کو دیکھنے کے لیے بھگوان بھی یہاں اترتے ہیں اس طرح کے بھولی کا آنندہ صرف بریج میں ہی مل سکتا ہے ماتل شربہ آر نائن ٹی بی ماتھرا تو بھولی کی موقع پر کرشن نگری ماتھرا میں جس طرح کی تصویریں سابنے آتی ہیں یقینی طور پر پورے وش میں وہ اپنی الکشن آخت رکھتی ہیں ابھی کے لئے اتنا ہے ماتل شربہ آخر ماتل شربہ آخر